ابھی آپ نے کسی پروش کو چڑی بنیان کے اندر سفر کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کمپیٹیشن کی بات میں کچھ زیادہ ہی محلائیں آگے بڑھ گئیں کچھ زیادہ ہی حد پار کرتی ہوئی دیکھیں ایسا لوگوں کا کہہ نے کھلنم کھلنہ اس ویڈیو کو اپنے پیچ کے اوپر ڈالا تھا خیر آگے ہم بات کریں گے ہم فلموں میں اس طرح کے سینز دیکھتے رہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی پرحض نہیں ہوتا مگر ہم سے جب وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی ڈسکرشن کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا لگتار سوشل میڈیا پر لوگ فہمس ہونے کے لیے ترہاں ترہاں کی اوٹ پٹانگ چیزیں کرتے ہیں ایک طرف ہم بات کرتے ہیں بھارتی یہ سنسکریتی کی اور محلہ اور پرش کے سماننے ہونے کی یعنی محلہ اور پرش ایک سمان ہیں محلہوں کو لگتار آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے محلہ سمان کی بات کر رہی ہے ہمارے دیش کے پردان منتری شریہ نریندر مودی کھلے میں شوچ کرنے کو لے کے کئی باتیں کرتے ہیں اور کئی شوچالے محلہوں کے لیے بنایا گیا کہ محلہیں کھلے میں شوچ نہ کریں محلہوں کے کپڑوں کی بات کی جائے تو بھارت کے اندر جب انگریزوں کا راج ہوتا تھا تو انگریزوں کو ہٹانے کے لیے ایک بات کہی جاتی تھی عاموماً طور پہ کہ ہماری سنسکریٹی اور ان کی سنسکریٹی میں کافی انتر ہیں مگر دیرے دیرے ان کی سنسکریٹی کو ہم اپناتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم انگریزوں کے نقشے خدم پہ چلتے جا رہے ہیں کئی بار ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیش کیوں آزاد ہوا جب یہی سنسکریٹی کو ہمیں اپنانا تھا تو وہ یہاں رہتے رہتے اور لوگ اس سنسکریٹی کو اپنا لتے ہیں بھارت کی سنسکریٹی دیرے دیرے کھوتی جا رہی ہے یہ نہیں ہے یہ مدہ بڑا گمبیر ہے اس مدہ پہ بھی ہم ترچہ کریں گے ابھی مدہ یہ ہے کہ مہیلہ اور پرش کے سامان نے ہونے کی اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آج سے کچھ دن پہلے وائرل ہوتا ہے کہ مہیلہ ایک مہیلہ کھلے میں اپنے کپڑے بدل رہی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اپنا تن بدل ڈھکے ہوتی ہے کچھ کپڑوں سے مگر کھلے میں کپڑے بدل رہی ہوتی کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہمیں بھی گلٹی فیل ہو جاتی ہے اس طرح سے کپڑے چینج کرنے مگر مہیلہ کھلم کھلہ ویڈیو بنواتی اور کپڑے چینج کرتی ہے کئی لوگوں نے اس کو صحیح خرار دیا اور کئی لوگوں نے اس کو غلط خرار دیا نہ ہم اس کو صحیح خرار دیتے نہ ہم اس کو غلط خرار دیتے مگر جب اس طرح کی گھٹنا اور آگے ہوئی جیسا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس مہیلہ ہم بات کریں گے ہم فلموں میں اس طرح کے سینز دیکھتے رہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی پریز نہیں ہوتا مگر ہم دوسری طرف بات کریں ایسا لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ مہیلہ کر رہی ہے تو ہمیں پریز ہو رہا ہے بارحل چینجنگ روم بنائے کی ہو جاتے ہیں ایک اس کے بھی بڑا مدہ ہے پھر آگے ہم چرچہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا اسی مہیلہ کو دیکھ کے شاید یہ دوسری مہیلہ ہے یہ وہی مہیلہ ہے وہ بس کے اندر سفر کرتی ہے دونوں ہی ویڈیو دلی کے ہیں بس کے اندر مہیلہ سفر کرتی ہے دو پیس کے اندر اور بس کے اندر وہ کھڑی ہو جاتی ہے کیا کبھی آپ نے کسی پروش کو چڑی بنیان کے اندر سفر کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کامپیٹیشن کی بات میں کچھ زیادہ ہی مہیلہیں آگے بڑھ گئیں کچھ زیادہ ہی حدیں پار کرتی ہوئی دیکھیں ایسا لوگوں کا کہنا تھا ایسا ہمارا کہنا نہیں ہے بہرحال ان کی اچھا ہے ان کی سوچ ہے ان کی زندگی ہے وہ آزاد ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے مگر ایسا لوگوں کا لگتار کمنٹس میں آکے کہنا تھا کہ بہلاؤں کو ہو کہ گیا ہے ایسا پروش تو کبھی کرتے نہیں دیکھتے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بہلہ ایک بس کے اندر سفر کر رہی ہے اور دو پیس پہنے ہوئی ہے اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیوں ہے یہ مقصد کیوں آیا کس وجہ سے ہم نے سوچا چلو ان دونوں پرانے ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں وہیں ایک اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ آج وائرل ہوا جس کے اندر ایک مہیلہ پیٹرول ٹینک پہ جاتی ہے پیٹرول ڈلواتی ہے پیٹرول ڈلوانے کے بعد اس سے جب وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی ڈسکرشن کر رہا ہوتا ہے تو مہیلہ گاڑی پہ سے اترتی ہے اور آگے جا کے اپنی جینس اتار دیتی ہے تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مہیلہوں کو ہو کیا گیا ہے اسی طرح کی ایک مہیلہ اور ہیں جو لگتار سوشل میڈیا پہ وائرل لیتی ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ان کو لگتار دکھاتے ہیں عرفی جاوید جو لگتار اس طرح کے کپڑے پہن کے آتی ہیں اب ان کپڑوں کو غلط خرار نہیں کہہ رہا ہے ہم سوشل میڈیا پہ جو کمنٹ آتے ہیں ان کو لے کے بات کر رہا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ مہیلہ اور پروش سامان نہیں ہیں مگر کبھی پروشوں کو آپ نے چڑی بنیان میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا کبھی آپ نے سوچا کہ کسی فلمی پارٹی میں پروش چڑی اور بنیان پہن کے جا رہا ہو مگر ایسا نہیں ہوتا پروش کے کپڑے بڑھتے جا رہا ہیں مہیلہوں کے کپڑے گھٹتے جا رہا ہیں ایسا لوگوں کا کہنا ہے تو ایسے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگتار آپ وائرل ہو رہا ہیں مگر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ایک طرف ہم بھارتیہ سنسکریتی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں نے جو ٹھیکہ لے رکھا ہے بھارتیہ سنسکریتی کا جو ویلنٹائن ڈے والے دن جن کو ہوش آتا ہے اور ہوش کے اندر آنے کے بعد وہ جگہ جگہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ان مدنوں پہ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو رائٹس ویلنٹائن ڈے والے دن ہی دے دیا جاتا ہے پولیس بھی ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہوتی مگر جس طرح کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہاں رائٹس کیوں نہیں مل پا رہے ہیں ایسی کئی بات ہے ہم پھر بولیں گے کہ ہم ان ویڈیوز کو غلط خرار نہیں دے رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں بھارتی سنسکرٹی کی بھارتی پہناوے کی بھارتی پہناوے کیا تھا اور یہ پہناوے کیا ہے اور کیوں اس طرح کے پہناوے پہن کے مہلائیں سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں کیا پرش کبھی آپ کو چڑی بنیان میں دکھے یا نہیں دکھے اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ فلموں میں اس طرح کے جو سین دکھائے جاتے ہیں پرش بھی چڑی بنیان میں دکھ رہے ہوتے ہیں میلہیں بھی چڑی بنیان میں دکھ رہی ہوتی ہیں تو فلم میں دیکھنے میں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوتا مگر ریل لائف کے اندر جس طرح کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتراز ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کمنٹ کر رہے تھے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کمنٹ نہیں کر رہے تھے جو اس کو صحیح خرار دے رہے تھے جب آپ فلم میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آپ کو پرحض نہیں ہوتا تو ریل لائف میں دیکھنے میں آپ کو کیوں پرحض ہو رہا ہے تو ایسی کئی باتیں ہیں ایسے کئی سوالیں کیا صحیح کیا غلط یہ تو آپ ہی جانے آپ ہی کمنٹ کر کے بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے